کوئیٹا سے تعلق رکھنے والا پانچ سالہ ٹک ٹوکر ابو بکر جو سوشل میڈیا پر چھائے ہوئے ہیں جن کی تنزو مزاں پر مبنی ویڈیو سوشل میڈیا پر جند لمحوں میں وائرل ہو جاتی ہیں وہ اپنے مخصوص انداز سے لوگوں کی توجہ اپنی جانب مبزول کروا لیتے ہیں ایک بار پھر اپنی ویڈیو سے سارفین کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں حال ہی میں ننے ٹک ٹوکر ابو بکر نے ایک ویڈیو پوسٹ کی جس میں وہ صحافی اور انکرپرسن وسیم بادامی سے شکوا کرتے نظر آئے ان کا کہنا تھا کہ وسیم بادامی میں آپ سے بہت ناراض ہوں آپ نے سب بچوں کو رمضان ٹرانس میشن میں بلایا لیکن مجھے شرکت کی دعوت نہیں دی کیا میں بچہ نہیں ہوں یا مجھ میں ٹیلنٹ کی کمی ہے ان کا کہنا تھا کہ کیا میں دوسرے بچوں سے کم ہوں کیا میں پاکستان سے نہیں ہوں آپ ایسے کیوں کرتے ہو ابو بکر نے مزید کہا کیا مجھے اس لیے رمضان ٹرانس میشن میں نہیں بلایا گیا کیونکہ میں بلوچستان سے ہوں ان کا کہنا تھا کہ میری بات کا برا نہیں ماننا میں آپ سب سے پیار کرتا ہوں ویڈیو وائرل ہونے کے بعد سارے فین اس پر مختلف تفسرے کر رہے ہیں کسی نے وسیم بادامی سے درخواست کی کہ اس بچے کو بھی رمضان ٹرانس میشن کا حصہ بنایا جائے اس بچے کا دل نہ توڑیں وہ دل سے باتنے کرتا ہے تو کسی نے کہا کہ ابو بکر کی اس ویڈیو میں خاص پیغام دیا گیا ہے جبکہ چند سارے فین کا کہنا تھا کہ یہ واقعی غلط ہوا ہے جہاں اتنے بچوں کو رمضان ٹرانس میشن میں مدو کیا گیا وہیں ابو بکر کو بھی شمولیت کی دعوت دی جانی چاہیے تھی ٹک ٹوکر ابو بکر نے ویڈیو گلکت بلتستان سے تعلق رکھنے والے یوٹیوبر محمد شیراز کے پروگرام میں شرکت کرنے کے بعد بنائی شیراز کو رمضان ٹرانس میشن کا حصہ بنانے کے بعد متعدد حلقوں کی جانب سے ٹی وی چینل کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا کہ اب بچے کی قابلیت کو بیچا جائے گا واضح رہے کہ ابو بکر کے ٹک ٹوک پر فالوورز کی تعداد چار ملین سے زائد ہو چکی ہے جبکہ دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی ان کے چاہنے والے لاکھوں میں ہیں ابو بکر سوشل میڈیا پر مشہور ہونے کے بعد اس سے پیسے بھی کمار ہیں اور اسی کو اپنا ذریعے معاش بنا لیا ہے